وَمَن تَعْبَ وَعَمِلَ ثَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَّلَّهِ مَتَعْبَعُ جیسے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے حضور کی حدیث ہے کہ تَعْبُ مِنَ الزَمْبِكَ مَلَّا زَمْبَلَا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا اور اللہ کی بارگاہ تو ہی ایسی آدمی یعنی اگر لوٹنے کی کوئی جگہ ہے جہاں سے مغفرت کی امید ہو سکتی ہے جہاں سے جہاں لوٹنا فائدہ مند ہو سکتا ہے جہاں قبولیت کی امید ہے وہ صرف ایک در ہے وہ اللہ کا در ہے تو فرمایا اللہ نے کہ جو اللہ کی طرف لوٹ آیا جیسے توبہ کر لیے اور نیک عمل کر لیے وہ اللہ کی طرف ایسا لوٹا جیسا کہ لوٹنے کا حق ہے اب اللہ کے جو نیک بندے ہیں ایک صفت آگے آتی ہے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں عباد الرحمن جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتی یشہدون الزور شہادت تھا مردو بھی بولتے ہیں دور جھوٹ کو کہتے ہیں جھوٹ کے گواہ بننے میں ایک تو پہلو وہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹے معاملے میں وہ گواہ بن کے نہیں جاتے جھوٹ کی سپورٹ میں اور قرآن مجید ہی میں جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر بڑا گناہ بتایا گیا ہے کہ بطوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو اور دوسرے جتنے باطل کام ہیں جتنے برے کام ہیں ان میں لذت اور ظاہری خوشنمائی جو ہے یہ شیطان پیدا کرتا ہے بڑے لذیذ نظر آتے ہیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں ناچ رنگ کانا بجانا اور اس قسم کی اذنی قبیل بیشوار ایکٹیوٹیز اس میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے لیکن وہ جھوٹی لذت ہوتی ہے حقیقی لذت اس میں نہیں ہوتی اور وہ جھوٹا ملمہ ہوتا ہے تو باطل کام جو ہے ان میں وہ حاضر نہیں ہوتے اس میں وہ شریک نہیں ہوتے وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ قِرَامًا جب کسی لغو بات پر ان کا گزر ہو تو وہ بڑی شائستگی کے ساتھ اس میں سے گزر جاتے ہیں لغو چیزوں میں ملوث نہیں ہوتے لغو چیزوں میں انٹریسٹ نہیں لیتے لغو کیا ہے وہ تمام کام جن کا آخرت میں کوئی فائدہ ہے ہونا دنیا میں کوئی حقیقی فائدہ ہے وہ سارے لغو کام ہیں پرانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے حسن اسلام میں سے ایک بات یہ ہے کہ لایانی باتوں سے وہ پرحیز کرتا ہے تو ایک تو گناہ کے کام سارے کے سارے لغو ہیں دوسرے وہ تمام مباہ کام اور جائز کام جس میں انسان کا نماغ اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ فرائض سے غافل کر دے وہ بھی لغو بن جاتے ہیں تو آج کل کی مثال لینے نہیں ہے تو نیٹ سرفنگ لے لے آپ گھنٹوں کے گھنٹوں اس پر لگ جاتے ہیں دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ لے راسل مال کیا ہے یہ وقت چوبیس گھنٹے یہ عمر جو ملی ہے اس عمر میں سے اگر چار پانچ گھنٹے ویسی ٹک ٹک کرتے ہوئے گزر جائیں یا لگاتار خبریں دیکھتے ہوئے گزر جائیں جو چار گھنٹے میں خبریں کوئی خاص بدلتی نہیں ہے تو یہ لغو ہے بلکل بخبر ہونا تو مومن کے لئے ضروری ہے بخبر ہونے کے لئے آپ کسی وقت بھی آدھے گھنٹے کی خبریں سن سکتے ہیں لیکن چینل بدلتے جا رہے ہیں اور سنتے جا رہے ہیں یہ ٹاک شو پھر وہ ٹاک شو پھر وہ شو اور اس پر پتہ جاتا ہے کہ دھائی گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے لگ گئے تو اس سے زیادہ وقت کا زیاہ کوئی نہیں ہے پہ جاتا رات بارہ وجہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کا توفیق نہیں ہوئی اور کہتے ہیں جی وقت نہیں ملتا کسی اچھے کام کے لئے وقت نہیں ملتا سوشل کالز کے لئے وقت نہیں ملتا کسی کی عیدت کرنے کے لئے جانے کے لئے وقت نہیں ملتا اور سارا وقت جو ہے وہ یہ ایک ٹول ہے کمپیوٹر نیٹ اپنا ایک ٹول ہے اس کا استعمال ہے اپنے مقصد کے لئے اس کو استعمال کرے اس کے بعد اس کو آپ کی حقیقی دنیا موجود ہے ادھر روابط بڑھائیں وہ اس میں بیٹھ کے فیس بوک اور چیٹ گروپ اور فرانہ گروپ یعنی بلکل غیر حقیقی روابط بنا رہے ہیں اور جو حقیقی روابط ہیں انسان کے وہ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں تو پھر یہ جائز چیزیں یا مباس چیزیں بھی لغویات میں جا کے شامل ہو جاتی ہیں جب اس میں انماغ بڑھ جاتا ہے تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ لغویات میں لغو میں کسی چیز میں شریک نہیں ہوتے اور اگر کہیں بالاتفاق ایسا ہو جائے اتفاقاً ایسا ہو جائے کہ کسی ایسی محفل میں جہاں وہ گئے ہو اور لغویات شروع ہو جائے تو انتہائی شرافت سے شائستگی سے اس سے الگ ہو جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتے اس میں شریک نہیں ہوتے کسی محفل میں گئے وہاں پر جارا اگر سے ناج جانا شروع ہو گیا اللہ کے نیک بندے کا کام بھی ہے کہ آرام سے اٹھ جائے وہاں پر یہ نہیں کہ وہاں جھگڑا شروع کر دے تقریر شروع کر دے جب انسان کسی برے کام میں لگے ہوئے ہوں اس وقت ان کو تلقین کرنا بہت بڑی بےوقفی ہے حکمت کے خلاف ہے اس وقت طریقہ بہترین یہ ہے کہ وہ خود وہاں سے الگ ہو جائے اور اس کی مثال فیزیکل یہ ہے کہ انسان چلتے چلتے ہیں اگر گندگی میں پیر پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے گندگی کو کریتا تو نہیں ہے انسان فوراں وہاں سے ہٹتا ہے اور اپنے گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے اپنے جو لگ گئی ہو تو ویسی ان کی صورت ہوتی ہے کہ لغو محفلے جو ہیں اگر کہیں اتفاقاً لغو محفل میں ان کو گذر ہو تو وہ اس سے شائشتگی سے الگ ہو جاتی ہیں اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیار سنا کر تذکیر کی جائے نصیحت کی جائے لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمُّ عَيْمِيَانَ تو وہ ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے اندھے بہرے بن کر گرنا یہ عربی کا محاورہ ہے جیسے اردو کا محاورہ ہوتا ہے بیٹھے رہ جانا تو نے کہا ہے وہ ہم نے اس کو یہ حکم دیا وہ حکم سن کے بیٹھا رہ گیا یعنی اس پر تعمیل کرنے کیلئے اٹھا نہیں تو ایسے قریش کا رویہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی آیات کو کہ اس قرآن کو نہ سنو اور خوب شور مچاؤ تاکہ تم غالب آجاؤ یا وہ سنتے سے پہلے ہی اپنے کان اور اپنے شعور کو بند کر لیتے تھے تو اصل چیز ہے کسی بھی تصیحت کو غور سے سننا پہلا اسٹیپ ہے اور جب انسان غور سے سنے گا تو اس پر غور بھی کرے گا جب ایک بار کمپیوٹر میں فیڈ ہو جائے گا تو پروسسنگ شروع ہو جائے گی اور اس پر غور بھی کرے گا تو وہ سننے کے عمل میں ہی جو ہے وہ تو وہ کہا گیا کہ وہ اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے بلکہ وہ اللہ کی آیات کو غور سے سنتے ہیں اس کے مطالب و منشاہ کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں اور جب وہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو حقیقت تک پہنچاتا ہے پھر وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کا طریقہ تدبر کا ہوتا ہے تفکر کا ہوتا ہے اور عمل کرنے کا ہوتا ہے بلکہ اندھے بہرے بن کر گرنے کا نہیں ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِنُ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور یہ عباد الرحمن اللہ کی پرسندہ بندے ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا اور ہمیں متقین کا امام بنا اب یہاں پر ایک پہلو یہ نظر آیا کہ وہ خالی اپنی نیکی پر اور اپنے ایمان پر اور اپنے عمال پر قانے نہیں ہوتے بلکہ ان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بیوی بچے ہمارے اہل جو ہیں یہ بھی دین کی راہ پر چلنے والے ہو جائیں اچھے عمال کرنے والے ہو جائیں شائستہ اخلاق پر چلنے والے ہو جائیں تاکہ ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں ہمیں راحت ملے یعنی ایک شریف اور نیک آدمی کو شرافت اور نیکی دیکھ کے تو راحت ملے گی تو اور ویسے بھی اہل ایمان کی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ یا ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم سے بچاؤں یہ ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں کی کہ وہ اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچائیں یہ کیا خیلت باقتگی ہے کہ اپنے بچے کو ہم دھوپ میں بیٹھا دیکھ کر اس سے بچانے کی کوشش تو کریں لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہ کریں لہنکہ جہنم کی آگ سے بہت محیب ہیں دنیا کی تھوڑی تکالیف کے بارے میں تو ہم بڑے فکر مند ہو جائیں وہ بڑے بڑے ایسے کام وہ کریں جو عذاب کے موجب ہوتے ہیں اس کی ہمیں فکر نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تصفر دین کا ہو اور اپنے اہل و ایال پر انسان کوشش نہ کریں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ وَا مُرْ أَهْلَكَ بِسْسَلَاةِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے اہل و ایال کو آپ حکم دیں نماز کا اور خود بھی اس پہ جمع رہیں تو اہل و ایال کو تربیت دینا دین یہ نماز ہے کہ سب سے بڑے رکن ہے جب انسان فکر کرے گا اس کی تو باقی عمال کی بھی فکر بھی آئے گی تو حضور نے کہا ہے کہ سات سال کی عمر سے بچے کو سات لے جانا شروع کرو اور دس سال کی عمر میں مارنے کی بھی زیادت دی ہے کہ اس کو تعدیب کرو کہ وہ نماز ضرور پڑھے جب نماز پہ آئے گا تو دین کی باقی چیزوں میں بھی آئے گا تو یہ ان کی ایک فکر ہوتی ہے کہ ان کے بیوی بچے بھی جو ہیں وہ سیدھی راہ پر ہوں ان کو دیکھ کے اس کی آگے ٹھنڈی ہوں اور دوسرا ٹکڑا ہے بجانا للمتقین اماما ہمیں متقین کا امام بنا اس میں کوئی دنیا میں بڑائی یا حکومت یا لیڈری کی طلب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ایک تو ہر انسان اپنے اہل و ایال کا سربراہ خود بخود ہوتا ہے آہ حضور کی ایک حضیث مبارکہ مجھے یاد آگئی کہ کہ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ شرواہ ہے سربراہ ہے اور ہر ایک اپنی رائیت کے لیے اس کے جو ماتحت ہے گلہ اس کے لیے جواب دے ہیں باشرہ ہے تو اپنی رائیت کے لیے مرد ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے اور عورت ہے تو اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کے لیے یعنی ہر ایک کے آگے پھر آخر پھر آپ نے یہی دور آئے گی تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ رائی ہے اپنی رائیت کے لیے اللہ کے سامنے مسئول جواب دے